انہیں جان لینا چاہیے کہ فورڈ اگر کروڑ پتی بنا تو اس کے پیچھے بس یہی راز تھا اس کامیابی کو سمجھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہینری فورڈ کامیابی کی ایک داستان ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کامیابی کے اصولوں کو سمجھتا تھا اور انہیں اپلائی کرنا جانتا تھا اور کامیابی کے ان اصولوں کی بنیاد ہے ڈیزائر تمنہ یہ جاننا کہ آپ چاہتے کیا ہو فورڈ کی اس کہانی کو سمجھیں اور ان لائنوں پر غور کریں ان اصولوں کو سمجھیں جو فورڈ نے اپلائی کیے تھے اور آپ جانیں گے کہ وہ کامیابی جو فورڈ کو ملی تھی وہ آپ بھی اپنے شعبے میں حاصل کر سکتے ہیں آپ ہی وہ ہو جو اپنی تقدیر کے آقا ہو آپ ہی اپنے وجود کے جہاز کے کپتان ہو کیونکہ جب ہینلے نے یہ لائنز لکھیں تھی کہ وہ ہمیں یہی بتا رہا تھا کہ ہم خود ہی ہیں اپنی تقدیر کے مالک اپنی روح کے آقا کیونکہ یہ ہم ہی ہیں جو اپنے تھارٹس پر کنٹرول پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں شاید ہینلے کو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ وہ ایتھر جس میں ہماری یہ دنیا تیر رہی ہے جس میں ہم گھوم پھر رہے ہیں وہ انرجی کی ہی ایک شکل ہے ایسی انرجی جس میں بے تہاشہ ہائی فریکونسی ہے اور یہ کہ یہ ایتھر ایک عالمگیر طاقت سے بڑی ہے اور وہی روپ وہ بھر لیتی ہے جیسے تھارٹس ہم اپنے دماغ میں بناتے رہتے ہیں اور یہ بہت فطری انداز میں ہم پر اثر انداز ہوتی ہے اور ہمارے تھارٹس کو مساوی مادی ترقی میں نحل لیتی ہے اگر شاعر لین لے ہمارے لئے اس راج کو بھی کھول دیتا تو ہم جان لیتے کہ کیسے ہم اپنی تقدیر کے آقا ہیں اور اپنی روح کے مالک ہیں اسے شاید ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے تھا اور پورا زور دے کر بتانا چاہیے تھا کہ یہ پاور وہ پاور ہے جو مصبت اور منفی تھارٹس میں کوئی انتیاز نہیں کرتی اسے بتانا چاہیے تھا کہ جب ہم غربت کے تھارٹس میں ڈوبے رہیں گے تو یہی تھارٹس مادی دنیا میں غربت کی شکل میں سامنے آئیں گے اسے ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ یہی تھارٹس اگر ہمارا دولت خوشحالی پر فوکس کرتے تو اسی سپیڈ اسی صورت کے ساتھ دولت بھی ہمارا مقدر ہو سکتی تھی جس صورت اور تیزی کے ساتھ ہمیں غربت چکڑ لیتی ہے اسے ہمیں شاید یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ ہمارے دماغوں کے غالب تھارٹس وہ مکناتیس بن جاتے ہیں جو اپنے تھارٹس کے مطابق ہی چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں ہمارے زندگی میں جو لوگ آتے ہیں جو اشیاء آتی ہیں جو کامیابیاں جو ناکامیاں آتی ہیں وہ انہی تھارٹس کے ساتھ ہی ہم مہاگ ہوتی ہیں جو ہم سارا دن سوچتے رہتے ہیں اسے ہمیں بتانا چاہیے تھا دولت اور امارت اور کامیابی سے قبل ہمیں اپنے دماغ میں اس میگنٹ کو تیار کرنا ہے جو دولت اور خوشحالی کو اپنی طرف کھینج سکے مگر ہینلے چونکہ ایک شاعر تھا کوئی فلسفی نہیں تھا اس لئے اس نے اس عظیم سچ کو بس شاعرانہ سے انداز میں پیش کر دیا اور باقی اپنے پیروکاروں پر چھوڑ دیا کہ وہ فلسفیانہ انداز میں ان لائنز کی کیسے تشریح کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ عظیم سچ خود ہی کھلتا گیا اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کتاب میں دیئے گئے اصولوں کی شکل میں یہ عالم کی سچ آپ کے سامنے رکھا جائے آپ کی معاشی تقدیر مکمل طور پر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اس لئے میں یہی کہوں گا کہ کشادہ ذہنیت کے ساتھ یہ سب سنیں یہ سب جو کسی ایک شخص کی اجاد نہیں یہ اصول پانچ سو معاشی طور پر کامیاب انسانوں کے تجربات کی روشنی میں اخذ کیے گئے ہیں وہ پانچ سو لوگ جنہوں نے بے تہاشہ دولت کمائی وہ لوگ جنہوں نے غربت کیا تھا گہرائیوں سے اپنا سفر شروع کیا جو معمولی سے بھی کم تعلیم یافتہ تھے جن کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا جن کی جیبیں خالی تھی ان اصولوں نے ان لوگوں کی بڑی مدد کی آپ بھی ان اصولوں کو اپنے لئے فعال ثابت کر سکتے ہیں اور اس کتاب میں جو بھی اصول دیے جا رہے ہیں وہ آسان ہیں جنہیں کرنا کچھ بھی مشکل نہیں اور اس سے قبل کہ آپ اگلے چپٹر کی طرف بڑھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کتاب میں واقعاتی حقائق بیان کیے گئے ہیں جو آپ کی مالیاتی زندگی کو منزل کو بلکل بدل سکتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ان دو لوگوں کی زندگی بدلی جن کا ذکر اگلے باپ میں آنے جا رہا ہے میں ان دو لوگوں کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کن سے میرا گہرا رشتہ ہے کیونکہ ان میں سے ایک میرا پچیس سال پرانا دوست ہے اور دوسرا میرا اپنا بیٹا ان دو لوگوں کو جو غیر معمولی کامیابی ملی اس کی وجہ ہے وہ اصول جس کا ذکر اس کتاب کے چپٹر نمبر دو میں آنے والا ہے اور ان دو لوگوں کی کہانی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ اصول کام کرتے ہیں آج سے تقریباً پندرہ سال قبل میں نے ویسٹ ورجینیا میں سیلم کالج کی تقریب تقسیم اصناد میں ایک تقریر کی تھی اس میں میں نے جس ایک اصول پر زور دیا تھا وہ وہی ہے جو اس کتاب کے دوسرے چپٹر میں بیان کیا گیا ہے اور اس شدت سے میں نے یہ اصول بیان کیا تھا کہ گریجویٹ کرنے والوں میں سے ایک کے دل میں وہ لیکچر اتر گیا اس نے اس لیکچر کو اپنی زندگی کے فرصفے کا لازمی حصہ بنا لیا وہ نوجوان اس وقت امریکی کانگریس کا ممبر ہے اور اس وقت حکومتی انتظامیہ کا ایک اہم حصہ ہے یہ کتاب پربلیشنگ کے لیے جانے سے قبل اس امریکی کانگریس مین کا مجھے خط ملا جس میں اس نے اس کتاب کے چپٹر دو میں بیان کردہ اصول کے حوالے سے اپنی رائے دی وہ خط مجھے بہت اہم لگا اس لیے اس خط کو میں نے چپٹر دو کے تعرف کے طور پر یہاں دینا ضروری سمجھا سنیے اس خط میں کیا لکھا گیا تھا عزیز نیپولین ہل میں کانگریس میں جتنے عرصے سے ہوں اس انسانی مسائل کو سمجھنے کی میری بصیرت میں کافی اضافہ ہوا ہے کافی وسط آئی ہے میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں جو ہزاروں لوگوں کے کام آئے گی بہت معذرت کہ میں یہ تجویز دے رہا ہوں کیونکہ اگر اس پر عمل کرنے کا فیصلہ آپ نے کیا تو ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو کئی سال تک محنت اور ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا پڑے مگر میں اپنے دل سے مجبور ہوں کہ یہ تجویز آپ کے سامنے پیش کروں کیونکہ انسانوں کے لیے کچھ بڑا کچھ بہتر کرنے کے لیے آپ کے دلی جذبات سے میں آگاہ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس تجویز کو سراہیں گے انیس سو بائیس میں آپ نے سیلم کالج کی تقریب تقسیم سناد میں خطاب کیا تھا اس وقت جو طلبہ گریجویٹ ہوئے تھے میں بھی ان میں سے ایک تھا اس خطاب نے میرے ذہن میں اس خیال کا بیج بویا جس کی وجہ سے آج مجھے یہ موقع حاصل ہے کہ میں اپنے ریاست کے عوام کے لیے کچھ کر سکنے کے قابل ہو پایا ہوں اور مستقبل میں بھی جو کامیابیاں میرے حصے میں آئیں گی اس میں بھی اس خیال کا کردار قلیدی ہوگا تجویز میری یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب میں سیلم کالج کی اس خطاب کا تفصیلی خلاصہ ضرور قیش کریں اس طرح سے آپ امریکی عوام کو وہ موقع دے سکیں گے جن سے فائدہ ہوگا وہ اس تجربے اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات سے فائدہ اٹھا سکیں گے جن کی وجہ سے امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک بن سکا وہ لوگ جن کی وجہ سے امریکہ کوئی عظمت ملی میرے لئے آج بھی وہ دن ایسے ہے جیسے کل کی بات اور آپ نے کس خوبصورتی سے اس اصول کو بیان کیا تھا کہ جس کو اپلائی کر کے ہنری فورڈ نے واجبی سی تعلیم خالی جیب اور اسر و رسوخ کے بغیر عظمت کی بلندیوں کو چھوا میں نے اس دن آپ کی تقریر کے اختتام سے بھی قبل اپنا دماغ بنا لیا تھا کہ چاہے جو بھی رکافٹیں آئیں جو بھی مشکلات آئیں میں اپنے لئے کوئی مقام بنا کر رہوں گا دیئر نپولین اس سال بھی ہر سال کی طرح ہزاروں طلبہ گریجویشن کو مکمل کریں گے شاید میری ہی طرح ان میں بھی کوئی ایسا ہوگا جسے عملی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا خواب آج ملے گا ان لڑکوں کو پتا ہونا چاہیے کہ انہیں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے عملی زندگی کو کیسے شروع کرنا ہے آپ انہیں یہ بتا سکتے ہو کیونکہ آپ نے اپنی کتابوں تقریروں سے بہت سے ایسے لوگوں کی پہلے بھی مدد کی ہے اگر کوئی بھی ایسا طریقہ ممکن ہو تو یہ ایک بڑی سرویس ہو سکتی ہے میری تجویز یہ ہے کہ ہر کتاب کے ساتھ ایک پرسنل انیلیسس چارٹھو تاکہ آپ کی کتاب خریدنے والا اپنے آپ کو مکمل طور پر دریافت کر سکے اس طریقے سے آپ کی کتاب کو پڑھنے والوں کے سامنے اپنی خامیوں اور خوبیوں کا ایک مکمل اور غیر متاسبانہ جائزہ موجود رہے گا تاکہ وہ کامیابی اور ناکامی میں فرق کر سکے یہ سرویس بہت انمول ہوگی اس وقت امریکہ بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ڈپریشن، مالی، بہران کے بعد کم بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ بات چانتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ایسا کوئی موقع پا سکے تو وہ مشورے کے لیے ضرور آپ سے رابطہ کریں گے اس وقت امریکہ میں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہیں اور وہ ان آئیڈیاز کو دولت میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایک نئی شروعات کرنی ہے وہ لوگ جو دولت سے محروم ہیں وہ اپنے خساروں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی شخص دنیا میں ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہے تو وہ آپ ہیں اگر آپ اس کتاب کو شائع کریں تو میری خواہش ہے اس کی پہلی کتاب اپنے آٹوگراف کے ساتھ مجھے ضرور بھیجیں بہترین خواہشات آپ کے لیے آپ کا اپنا رینڈولف جیننگز رینڈولف جیننگز کے اس خط کے بعد شروع ہوتا ہے وہ چپٹر جس میں دیئے گئے اصول پر عمل کر کے ہی رینڈولف جیننگز نے کامیاب زندگی گزاری یہ ان تیرہ اصولوں کا پہلا اصول ہے جس کا عنوان ہے ڈیزائر خواہش باب نمبر دو تمنا ہر کامیابی کا نکتہ آغاز دولت کی طرف پہلا قدم آج سے تیس سال قبل جب ایڈون سی بانڈ سمال گاڑی پر بیٹھ کر ایڈیسن کو ملنے گیا تھا تو اس کی حالت اس وقت کیا تھی ایک تباہال شخص ناکامی کی موبولتی تصویر مگر تب بھی اس کے دماغ میں جو سوچیں تھی وہ کسی فقیر کی سوچیں نہیں تھی بلکہ ایک شہنشاہ جیسی سوچ تھی وہ جب تباہال ریلوی سٹیشن سے تھامس ایڈیسن کے دفتر کی طرف جا رہا تھا اس وقت بھی اس کے دماغ میں جو سوچیں تھی وہ واضح تھی وہ چشم تصور میں ایڈیسن کے سامنے خود کو کھڑا دیکھ رہا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا کہ یہ آپ کا بزنس پارٹنر بننا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ بانس کی خواہش کوئی امید کوئی ہوپ کوئی خام خیال سی آس نہیں تھی یہ ایک ایسی تمنا تھی جو اس کے دماغ کی دنیا پر اپنا قبضہ جمعے ہوئے تھی ایسی خواہش ایسی تمنا کے جو ہر صورت حال کا سامنا کرنے کو تیار ہو مطلب بانس کی خواہش حتمی تھی دیفینٹ ناقابل تبدیل جب وہ ایڈیسن کے دفتر میں پہنچا تھا تو یہ خواہش کوئی اس وقت پیدا ہوئی خواہش نہیں تھی بلکہ ایک طویل عرصے تک یہ خواہش بانس کے دل کی دنیا میں پروان چڑھتی رہی تھی ہاں جب شروع شروع میں اس کے دل میں یہ تمنہ بیدار ہوئی تھی تب کہا جا سکتا ہے کہ وہ خام خیالی کے سوا کچھ اور نہ تھی مگر جس وقت وہ ایڈیسن کے سامنے اس کے آفیس میں کھڑا تھا تب یہ ایک آس ایک مہوم سی امید نہ تھی بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی اس کا دماغ صاف تھا اس کی خواہش واضح تھی اس کی منزل متعین تھی اور چند سال بعد جب اسی آفیس میں ایڈونسی بانس ایڈیسن کے سامنے کھڑا تھا جہاں اس عظیم موجت سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت اس کی یہ خواہش ٹھوس مادی شکل میں اسے حاصل ہو چکی تھی مطلب وہ ایڈیسن کا بزنس ایسوسیئٹ بن چکا تھا وہ جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا زندگی کی سب سے غالب تمنا تھی برننگ ڈیزائر اب اس کی حقیقت بن چکی تھی آج وہ لوگ کے جو بانس کو جانتے ہیں وہ اس پر رشک کرتے ہیں بلکہ کئی تو حسد بھی کرتے ہیں کہ زندگی نے اسے ایسا شاندار موقع دیا کہ وہ ایڈیسن کی نظر میں آیا جس نے اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا یہ وہ لوگ ہیں جو بس اس کی کامیابیوں کے گواہ ہیں جو اس کی ترقی اس کی آسان زندگی کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی فتح کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس جیت کے لیے اس کی قربانیوں اس کی مشکلات کو دیکھنے کا کشت سہنے پر تیار نہیں ہیں یہ بات سمجھیے کہ بانس اس لیے کامیاب نہیں ہوا تھا کہ ایڈیسن کی نظر کرم اس پر ہوئی تھی وہ کامیاب ہوا تھا اس لیے کہ اس کا گول تیہ تھا ایسا گول جس کو اس نے پوری زندگی پوری انرجی اپنی پوری طاقت دے دی جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری کوشن صرف کر دی وہ ایڈیسن کا پارٹنر اسی دن نہیں بن گیا تھا جس دن وہ اس کے دفتر پہنچا تھا اسے دفتر میں بہت ہی معمولی کام کرنے کو دیے گئے وہ ان پر کنات کر گیا اس وقت تک کے لیے جب تک اس کے سامنے وہ موقع نہ آیا جو اسے اس کی منزل کے کچھ اور قریب لے جاتا اور جس دن یہ موقع اس کے سامنے آیا پانچ سال ہو چکے تھے اس کو دفتر کے غیر ضروری اور گھٹیا کام کرتے کرتے ان پورے پانچ سالوں میں اسے ایک بھی روشنی کی کرن نہ دکھائی دی ایک بار اسے خالی لفظ بھی نہ کہا گیا کہ تمہاری خواہش ضرور پوری ہوگی کبھی ایسا اشارہ اسے نہ ملا کہ اس کی خواہش کا احترام کسی کے دل میں ہے ہر ایک کے لیے وہ بس ایک پرزہ تھا جو ایڈیسن کی بزنس کی جو ہیکل مشین میں کہیں فٹ آ چکا تھا سب کے لیے ایسا ہونے کے باوجود بھی وہ خود اپنے آپ کو ایک پرزہ ماننے پر تیار نہیں تھا اپنے دماغ میں تو وہ اسی دن سے ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بن چکا تھا جس دن اس نے ایڈیسن کے آفس میں قدم رکھا تھا اور ایڈیسن نے اسے آفس کے معمولی کاموں کے کرنے کی نوکری دی تھی ایڈونسی بانس کی کہانی حتمی خواہش نہ بدلنے والی تمنا کی طاقت کی بہترین وضاحت ہے جس نے بانس کو اپنا گول پانے میں سب سے زیادہ مدد کی اس کے ذہن میں نہ کبھی پہلے یہ خیال آیا تھا کہ وہ ایڈیسن کے دفتر میں کام کرے گا نہ ان پانچ سالوں میں وہ خود کو بس ایک دفتری ملازم سمجھنے پر تیار ہوا اس کی عملی زندگی میں جو بھی ہو رہا تھا مگر اس کے دماغ میں بس ایک ہی چیز تھی کہ اس نے ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننا ہے اس نے ایک ہی منصوبہ بنایا تھا اس کا ایک ہی مقصد تھا اپنی منزل کا حصول مگر یہ منزل اسے تب ہی مل سکی تھی جب اس نے اپنی باقی ساری کشتیاں جلا دی تھی وہ اپنی خواہشات کی شدت میں اتنا زدی ثابت ہوا اتنا خب تھی کہ اس کی خواہش اس کی زندگی کا واحد مرکز بن گئی تا وقت یہ کہ اس کی خواہش حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے نہ آگئی جب وہ ایڈیسن کے پاس پہلی دفعہ گیا تھا تو دماغ میں یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ ایڈیسن کی منت سماجت کرے گا کہ اسے کوئی چھوٹی مٹی ملازمت دے دے اس کے دماغ میں وہ لفظ واضح تھے جو اس نے ایڈیسن کو کہنے تھے اور اس نے ایڈیسن کو وہی کہا کہ میں یہاں آپ کا بزنس پارٹنر بننے آیا ہوں اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ چند ماہ کام کروں گا اور دیکھوں گا کہ اگر میری حوصلہ ضائع نہیں کی جاتی تو میں کہیں اور نوکری ڈھوننے کی کوشش کروں گا اس نے خود کو یہ سمجھانے کے بعد ہی ایڈیسن کے دفتر میں قدم رکھا تھا کہ میں کچھ بھی کروں گا جو بھی کام مجھے سونپا گیا وہ کروں گا جو بھی ایڈیسن کہے گا وہ مانوں گا لیکن منزل میری پھر بھی وہی رہے گی ایڈیسن کی پارٹنرشپ اس نے خود سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اپنی آنکھیں کھلی رکھوں گا اور اگر مجھے ایڈیسن کے دفتر میں کوئی ڈھانک کا کام یا محقہ نہ ملا تو کسی اور ادارے میں نوکری ڈھوننے کی کوشش کروں گا اس نے خود کو بس اتنا کہا تھا کہ اس دنیا میں اگر مجھے کچھ پانا ہے تو وہ بس ایک چیز ہے ایڈیسن کی بزنس پارٹنرشپ وہ جب ایڈیسن کے دفتر میں پہلی بار داخل ہوا تھا تو اس نے ہر اس پل کو توڑ دیا تھا جو اس کی منزل کی راہ کو کھوٹی کر سکتا تھا اس نے کہا تھا کہ میں اپنا سارا مستقبل دعو پر لگانے کو تیار ہوں اور یا تو وہ حاصل کر کے رہوں گا جو حاصل کرنے آیا ہوں یا پھر اسی دفتر میں ہی چھوٹے موٹے کام کرتے زندگی گزار دوں گا اس نے واپسی کی ہر راہ کو خود پر حرام کر دیا تھا اس نے دماغ میں ٹھان لیا تھا کہ یا جیت یا مکمل شکست ایڈونسی بانٹس کی اس کامیابی کا بس یہی ایک راز تھا بہت پرانی بات ہے ایک جنگ میں ایک سپا سالار کو ایک صورتحال کا سامنا تھا سپا سالار کو فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ ایسے دشمن کے مقابلے میں اپنی فوجیں اتارے یا نہ جو تعداد میں اس سے کہیں زیادہ ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا اس نے اپنی تمام فوجوں کو کشتیوں میں اتارا اور واحد بحری راستے سے دشمن ملک پہنچ گیا اس کے بعد اس نے فوجوں کو کشتیوں سے اتارا ان پر موجود سمان اتارا اور سپاہیوں کو ایک عجیب و غریب قسم کا حکم دیا اپنی کشتیاں جلا دو اس کے بعد اس نے سپاہیوں کو ایک جگہ جمع کیا ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو وہ ہیں تمہاری کشتیاں جو تمہیں واپس لے جا سکتی تھی وہ دھوہ بن کر فضاء میں تحلیل ہو رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ساحلوں سے واپس زندہ تو اپنے ملکوں کو نہیں جا سکتے سوائے اس ایک صورت کے کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں اب ہم یا لڑ کر جیت سکتے ہیں یا لڑتے ہوئے مر سکتے ہیں اور یہ فوج وہ جنگ جیت گئی اس کہانی کا بس ایک ہی سبق ہے ہر شخص کے جو جیتنا چاہتا ہے اسے اپنی کشتیاں جلانا ہوگی اسے واپسی کے تمام رستوں کو کاٹ دینا ہوگا صرف یہی وہ صورت ہے جب وہ سٹیٹ آف مائنڈ آپ کو حاصل ہوتی ہے جسے میں برننگ ڈیزائر کہتا ہوں جیت کی بے تہاشا امنگ وہ امنگ کے جو نہ ہو تو جیت ناممکن ہو جاتی ہے شکاگو میں لگنے والی اس آگ کو یاد کریں کہ جب تاجروں کا ایک گروپ گلی میں کھڑا اپنی جلتی دکانوں مارکیٹوں اور گھروں کو دیکھ رہا تھا جب سب جل گیا یہ تاجر ایک جگہ جمع ہوئے ان کا اجلاس شروع ہو گیا وہ اجلاس جہاں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ آیا ان جلی ہوئی مارتوں کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے یا ملک کے کسی اور خوشحار علاقے کی طرف حجرت کرنی ہے اور وہ ایک فیصلے پر پہنچ گئے فیصلہ یہ تھا کہ ہم شکاگو چھوڑ کر جا رہے ہیں مگر اس گروپ میں ایک تاجر ایسا تھا جو اس فیصلے پر متفق نہیں تھا وہ ایک شخص جس نے شکاگو میں رہنے اور اپنی دکان کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے باقیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور اپنے جلے ہوئے سٹور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پورے یقین سے کہا جنٹلمن ٹھیک اسی جگہ جس جگہ میری دکان جل رہی ہے میں اس جگہ پر دنیا کا سب سے بڑا سٹور کھڑا کروں گا چاہے اس کو کتنی بھی دفاعی لوگ آگ لگا دیں اور اس واقعے کے پندرہ سال بعد وہ سٹور تعمیر ہو کر رہا وہ سٹور جو آج بھی وہاں موجود ہے ایک بیلڈنگ جو اس ذہنی روئے کی طاقت کا مو بولتا ثبوت ہے جسے میں برننگ ڈیزائر کہتا ہوں وہ شخص جس نے شکاگو کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ اسی ملبے سے وہ دنیا کا سب سے بڑا شوپنگ مال کھڑا کرے گا اس کا نام تھا مارشل فیلڈ مارشل فیلڈ کے لئے آسان راستہ یہی تھا کہ وہ اپنے باقی تاجر ساتھیوں کے ساتھ شکاگو کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا جب حالات تلخوں مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہو تو لوگ وہی فیصلہ کرتے ہیں جو شکاگو کے اکثر تاجروں نے کیا تھا مارشل فیلڈ اور باقی تاجروں کے درمیان جو فرق ہے اسی کو سمجھ رہے کیونکہ ٹھیک یہی وہ فرق تھا یہ ایڈون سی بانس اور ایڈیسن کی کمپنی میں کام کر رہے ہزاروں دیگر نوجوانوں کے درمیان تھا اور یہی وہ فرق ہے جو کامیاب لوگوں کو ناکام لوگوں سے الگ کرتا ہے ہر انسان جو ایک خاص عمر کو پہنچتا ہے اسے دولت کی اہمیت دولت کے مقصد کے بارے میں پتا چلتا ہے اور ہر انسان ہی اس عمر میں یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ دولت مند ہو مگر خالی خولی خواہش دولت کسی کی جھولی میں نہیں لے آتی بلکہ دولت جاتی ہے ان کے پاس جن کے دماغ کی حالت یہ ہو کہ دولت مند ہونا ان کا خبت ہو گیا ہو کیونکہ جب دماغ کی ساری توانائی ایک ہی نکتے پر مرکوز ہو جاتی ہے تو پھر ہی وہ منصوبے بنتے ہیں پھر ہی وہ لاحے عمل سامنے آتا ہے جو منزل تک پہنچا دیتا ہے پھر ہی وہ مستقل مزاجی جنم دیتی ہے جو ناکامی کو تصمیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور پھر ہی دولت مقدر ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ طریقہ جو دولت کی خواہش کو دولت میں کنورٹ کرتا ہے یہ طریقہ چھے سٹیپس فرمدنی ہے وہ چھے سٹیپس جو حتمی ہیں جو عملی ہیں پہلا سٹیپ اپنے ذہن میں اگزیکلی اتنی دولت کو فکس کریں جو آپ چاہتے ہیں یہ کہنا کافی نہیں کہ مجھے بہت سی دولت چاہیے اماؤنٹ بلکل مطلق ہو کہ مجھے اتنے کروڑ اتنے عرب یا کوئی بھی فکر چاہیے اس کی ایک نفسیاتی وجہ ہے جس کا ذکر اس کتاب میں آگے چل کر آئے گا دوسرا سٹیپ تیہ کرو کہ جتنی دولت کو پانے کا مقصد تم نے بنایا ہے اس کے بدلے میں کیا قربانی ہے جو تم دینے کو تیار ہو کیونکہ اس دنیا میں نیتھنگ کے بدلے سامتھنگ نہیں ملتا تیسرا سٹیپ وہ اگزیک ڈیٹ متعین کرو جس دن تمہیں تمہاری تیہ شدہ دولت چاہیے چوتھا سٹیپ حتمی پلان بناو جو اس خواہش کی تکمیل کر سکے اور پھر جت جاؤ چاہے اس کے لئے تیار ہو یا نہیں پس منصوبہ بناو اور لگ جاؤ پانچوہ سٹیپ اپنی ڈائری میں واضح اور غیر مبہم انداز میں لکھو کہ کتنی دولت حاصل کرنی ہے کتنے عرصے میں حاصل کرنی ہے اس دولت کو پانے کے لئے کیا کچھ قربانی ہے جو تم دے سکتے ہو اور وہ منصوبہ وہ پلان واضح انداز میں تحریر کرو جس پر عمل کرتے ہوئے یہ دولت حاصل کرنی ہے چھتا سٹیپ اپنی ڈائری میں لکھی یہ تحریر روزانہ دو بار انچی آواز میں پڑھو پہلی بار جب رات کو سونے لگو اس وقت اور دوسری بار جب صبح آنکھ کھلے اس وقت اور جب اس کو پڑھو تو سٹیٹ آف مائنڈ یہ ہو احساس یہ ہو یقین یہ ہو کہ جیسے جو تم کہہ رہے ہو جتنی دولت تم کہہ رہے ہو وہ حاصل کر چکے ہو یہ بہت اہم ہے کہ ان چھے سٹیپ میں جو انسٹرکشنز ہدایات دی گئی ہیں ان پر پوری طرح عمل کیا جائے اور خاص طور پر چھتے سٹیپ میں جو کہا گیا ہے اسے یاد رکھو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ شکایت ہو کہ میرے لئے اس دولت کو ایسے محسوس کرنا کہ جیسے وہ مجھے حاصل ہو اس وقت مشکل ہے جب وہ دولت عملن میرے پاس نہ ہو اگر تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو یہی وہ مقام ہے جہاں برننگ ڈیزائر تمہارے کام آئے گی اگر تم اس دولت کی خواہش واقعی شدت سے رکھتے ہو تو یہ تمہارا خبت بن جائے گی اور پھر یہ مشکل نہ ہوگا کہ اس کو یوں محسوس کر سکو کہ تم اسے حاصل کر کے رہو گے مقصد صرف اتنا سا ہے کہ دولت کو پانے کی خواہش میں اتنا یقین عظم مسمم ہو کہ خود کو یہ کہہ پاؤ کہ میرے پاس یہ دولت گویا اب بھی موجود ہے یاد رکھئے دنیا میں جو بھی لوگ بے تہاشا دولت کمانے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ وہ تھے جو منی کانشس ہو گئے تھے منی کانشسنس کا مطلب یہ ہے کہ دولت پانے کی خواہش اتنی شدید تھی اور انسان اس خواہش میں اتنا ڈوب گیا کہ وہ اس دولت کے نہ ہونے کے باوجود بھی خود کو اس دولت کا مالک سمجھنے لگا وہ انسان جسے دماغ کے کام کرنے کے طریقوں کا کوئی علم نہیں ہے اس کے لئے یہ اصول یہ ہدایات یہ چھ سٹیپ غیر عملی اور اہم کانہ ہو سکتے ہیں وہ لوگ جنہیں بیان کیے گئے ہیں چھ سٹیپ پر کوئی اعتراض ہے جنہیں یہ چھ سٹیپ اہم کانہ اور غیر عملی لگ رہے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چھ سٹیپ ہیں جو مجھے انڈریو کارنگی نے بتائے تھے وہی انڈریو کارنگی جس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک سٹیل مل میں مزدوری سے کیا تھا مگر اس معمولی سی شروعات کے باوجود ان چھ سٹیپ کی مدد سے وہ ایک عرب ڈالر جتنی خطیر دولت جمع کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور ان اصولوں کے عملی اور کارگر ہونے کی سند تھامس ایڈیسن نے بھی دے رکھی ہے جنہوں نے ان چھ سٹیپ کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد مجھے کہا تھا کہ یہ چھ سٹیپ نہ صرف دولت کمانے کے حوالے سے ناگزیر ہیں بلکہ زندگی کا کوئی بھی مقصد جو آپ نے تیہ کیا ہو ان اصولوں ان چھ سٹیپ کی مدد سے پا سکتے ہیں یہ چھ سٹیپ کسی سخت محنت کا تقاضی نہیں کرتے نہ کسی قسم کی قربانی مانگتے ہیں انہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو عالی تعلیم یافتہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں بلکہ ان چھ سٹیپ کو کامیابی سے اپلائی کرنے کے لیے درکار ہے عالی تخیر سوفیشنٹ ایمیجینیشن وہ عالی تخیر جو یہ دیکھ سکے کہ دولت مند بننا ایسی چیز نہیں جسے چانس قسمت پر چھوڑ دیا جائے آپ کو یہ حقیقت سمجھ نہ ہوگی کہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے دولت کمائی ہمیر انسان بنے انہوں نے پہلے پہل اس دولت کے خواب ہی دیکھے تھے دولت کی امید ہی ان کے دل میں تھی خواہش ہی تھی دولت مندی کے حصول کے منصوبے ہی تھے بعد میں ہی جا کر وہ یہ دولت پانے میں کامیاب ہوئے تھے اور خود سوچیں کہ کوئی بھی چیز جو آپ حاصل کرتے ہیں اس کا پہلا قدم کیا ہوتا ہے وہ حاصل کرنے کی خواہش اور اس قدر شدید خواہش کہ جیسے گویا وہ جو تمہیں حاصل کرنا ہے وہ اب بھی تمہیں حاصل ہے دنیا کے کسی بھی لیڈر کی سوانے عمری اٹھا کر دیکھ لو تاریخ انسانی کے آغاز سے آج تک دنیا کا ہر لیڈر ایک ڈریمر ہی تھا خواب دیکھنے والا عیسائیت آج دنیا کی ایک بڑی آبادی کا مذہب ہے اس کے بانی ایسے ڈریمر تھے خواب دیکھنے والے جنہوں نے چشم تخیر سے دماغ اور روح کی ان حقیقتوں کو دیکھ لیا تھا جن کا اظہار مادی شکل میں کہیں بعد میں ہونا تھا اگر آپ مارت کو دولت کو امیجینیشن میں نہیں دیکھ سکتے تو یقین مانو یہ دولت کبھی آپ کا بینک بیلنس نہیں بن سکے گی آج کی دنیا میں دولت کمانے کی ریس کے اصول اور زوابت بدل چکے ہیں یہ نئی اور تبدیل شدہ دنیا ہے یہ نئے آئیڈیاز چیزوں کو کرنے کے نئے طریقے نئے لیڈر نئی اجادات نئی تعلیم مارکیٹنگ کے نئے طریقے نئی کتابیں نئے لٹریچر ڈیمانڈ کر رہی ہے اس نئی دنیا میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں دولت چاہتے ہیں تو دو چیزیں ہیں جو آپ کی بنیادی تریم ضرورتیں ہیں مطاین مقصد اور برننگ ڈیزائر یہ بدلی ہوئی دنیا عملی خواب دیکھنے والے پریکٹیکل ڈریمرز مانگ رہی ہے وہ خواب دیکھنے والے جو اپنے خوابوں کو حقیقت میں ڈھال سکنے کے قابل ہوں یہ پریکٹیکل ڈریمرز ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو تہذیبوں کی سمت متعین کرتے ہیں آپ میں سے جو بھی دولت مند بننے کا خواب رکھتے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کے حقیقی لیڈر وہ تھے جنہوں نے نان نظر آنے والے موقعوں خوابوں اور صلاحیتوں کو استعمال کیا اور ملبے کے دھیر سے آسمان کو چھوٹی امارتیں کھڑے کر دی ویرانوں کو شہروں میں ڈھال دیا فیکٹریاں دیوہیکل ہوائی جہاز گاڑیاں اور ہر وہ چیز تیار کر لی جو ہم انسانوں کے لیے سہولت پیدا کر سکتی تھی آج کے جو خواب دیکھنے والے ہیں کچھ کرنے کا عظم رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے دو بنیادی اور صاف کا ہونا ناگزیر ہے ایک صبر اور دوسرا کشادہ ذہنی اوپن مائنڈڈنس وہ جو نئے تصورات سے ڈرتے ہیں وہ ایسے پرندے ہیں جو اڑنے سے پہلے ہی اپنے پر کاٹ چکے ہیں میں ایک بات یقین سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کے دور سے بہتر دور تاریخ انسانی میں کبھی نہیں آیا ہے بجا کہ آج کے انسان کو قدیم دور کے انسان کی طرح جنگلوں میں بقا کی کوئی جنگ نہیں لڑنی لیکن آج بزنس مالیات اور انڈسٹری کی ایک پوری دنیا ہے جسے نئی تشکیل کی ضرورت ہے نئی بنیادیں دینے کی ضرورت ہے نئے خطوط پر ان اداروں کو کھڑا کرنے کا موقع ہے اگر آپ دولت امارت خوشحالی میں اپنا حصہ پانا چاہتے ہیں تو کسی کو اپنے ان خوابوں پر انگلی نہ اٹھانے دیں جو آپ کے خواب ہیں اگر اس بدلی ہوئی دنیا میں اپنی منظر آپ نے ڈھونڈنی ہے تو ان سے متاثر ہوں جنہوں نے بڑے کام کر کے دکھائے ہیں جنہوں نے دنیا کی نقشگری کی ہے جو ماضی کے موجد ہیں وہ جن کے خوابوں نے اس نئی تہذیب کو اپنے رنگ دیئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انسانوں کو یہ گر سکھایا کہ خود کو مارکٹ کی اصولوں اور میکینکس کے مطابق ڈھالنے میں نہ لگے رہو بلکہ وہ مارکٹس وہ موقع تخلیق کرو جو تمہارے مزاج کے مطابق ہوں یاد کریں کولمبس کو جس نے نئی دنیا کی دریافت کا خواب دیکھا تھا ایسی دنیا کی کھوج کے لیے وہ اپنی زندگی تک کو دعو پر لگانے کو تیار ہو گیا تھا اور اس نے ایک نئی دنیا دریافت کر کے دکھا دی تھی کوپرنیکس کو دیکھیں عظیم اسٹرونمر جس نے کثیر دنیاوں مرٹیپل ورڈز کا خواب دیکھا تھا اور اس پر یہ راز فاش کر دیا گیا وہ ساری دنیا جو اسے غیر عملی انسان کہتی تھی اس کی اس دریافت کے بعد اسے جینئس کہنے پر مجبور ہو گئی بلکہ وہی دنیا جو اسے ہوش و حواظ سے آری کہتی تھی اس کے مرنے کے بعد اس کے مزار پر جانے لگی اس سے ایک یوصول ثابت ہوتا ہے کہ کامیابی کی کوئی معذرت نہیں ہوتی اور ناکامی کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا اگر جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ ٹھیک ہے آپ کو یقین ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہو تو دنیا کی توسیق و تصدیق کو چھوڑو اور کر گزرو اپنے خوابوں کو سنو دنیا والوں کو نہ سنو وہ جو بھی کہتے ہیں کہتے رہیں اگر تمہاری وقتی سے کسی ناکامی کسی شکست پر وہ تمہاری ہنسی اڑا رہے ہیں تو اس کی وجہ بس اتنی ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ہر ناکامی اپنے ساتھ کامیابی کا ایک بیج لاتی ہے ہینڈی فوڈ غریب تھا تباہال تھا اور انپڑ تھا اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایسی گاڑی بنائے گا جس میں گدھا یا گھوڑا نہ جوتنا پڑے اور جو بھی ٹول جو بھی اوزار اس کے پاس تھے ان کو لے کر وہ اپنے خواب کی تعبیر میں جت گیا اس نے کسی کرم کا کسی قسمت کا کسی انعیت کا کسی کی چشم کرم کا کوئی انتظار نہیں کیا تھا اور آج اس کے خواب کے سچ کی گواہیاں دنیا بھر کی سڑکوں پر دور رہی ہیں فوڈ ایس دنیا کا وہ واحد انسان ہے جس نے سڑکوں پر جتنے پئیے گھومائے ہیں اتنے کسی بھی انسان نے نہیں گھومائے وجہ اس کی کیا ہے بہت سادہ کہ اسے اپنے خواب پر یقین تھا اور اس نے اپنے خواب سے برے حالات کی وجہ سے مون نہیں موڑا تھا تھامس ایڈیسن نے ایک ایسے لالٹین کا خواب دیکھا تھا جو کیروسین سے نہیں بجلی سے روشن ہو اور جہاں جس مقام پر وہ تھا وہی سے اس نے اپنے اس خواب کی تعبیر کی جستجو شروع کر دی اور دس ہزار بار ناکام ہونے کے باوجود بھی وہ اپنا خواب ہارنے پر تیار نہیں ہوا وہ اپنے خواب کے پیچھے دورتا رہا دورتا رہا اس وقت تک کہ جب تک وہ خواب سچ نہ ہو گیا پریکٹیکل ڈریمرز کبھی ہمت نہیں آرتے کبھی اپنے خوابوں کو کٹ نہیں کہتے ویلان نے سگار کے سٹوروں کی ایک چین کھولنے کا خواب دیکھا تھا پھر اپنے خواب کو عمل کا جامعہ پہنانے میں جت گیا اور آج یونائٹڈ سگار سٹورز امریکہ کی مہنگی ترین کمرشل جگوں پر موجود اس کے خواب کی گواہیاں ہیں ابراہام لنکن نے سیاہ فام غلاموں کی آزادی کا سپنا دیکھا تھا پھر اپنے خواب کو عمل کا جامعہ دیا اور اپنے خواب کو مکمل حقیقت میں ڈھلنے سے صرف کچھ عرصہ پہلے ہی مرا رائٹ برادران نے مشین کو ہوا میں اڑانے کا سپنا دیکھا اب دنیا کی ہر آنکھ ان دو بھائیوں کے خواب کو ہواوں میں اڑتا دیکھ رہی ہے ان کے خواب کو دیوانے کا خواب کہا گیا مگر ثابت یہ ہوا کہ ان کا خواب سچ تھا مارکونی نے خواب دیکھا تھا کہ وہ ایتھر کی طاقتوں کو استعمال میں لائے گا وقت نے ثابت کیا کہ اس کا خواب کسی اہمک کی اہمکانہ بڑھ نہیں تھی اور آج دنیا بھر میں موجود ریڈیو اور وائرلس اس کے خواب کے سچ ہونے کی گواہیاں ہیں مارکونی کے اس ایک خواب نے پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ساتھ چوڑ دیا ہے اس کے خواب نے صدر امریکہ کو وہ میڈیم فرام کر دیا کہ وہ ایک ہی وقت میں امریکہ کے تمام شہریوں سے بات کر سکتا تھا شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ اسی مارکونی کو اس کے دوست باقاعدہ جکڑ کر ماہر نفسیات کے پاس لے گئے اور اسے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے اس کا علاج کر دو اور پتا ہے یہ کب ہوا تھا اس وقت جب اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس نے وہ اصول ڈھونڈ نکالا ہے کہ ہوا میں بغیر کسی تار کی مدد یا بغیر کسی فیزیکل چیز کی موجودگی کے پیغامات کو وہ دوسری جگہ پر بھیج سکتا ہے یہ چند لوگ تھے خواب دیکھنے والے جنہیں حالات موافق نہیں ملے تھے سہولتیں جنہیں دستیاب نہیں تھی لوگوں نے جنہیں پاگل کہا تھا ان کے مقابلے میں آج کا دور بہت بدل گیا ہے آج تو خواب دیکھنے والوں کے لیے ایسی کوئی بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ دنیا نئی دریافتوں اور ایجادوں کی عادی ہو چکی ہے اب دنیا نئے دعووں پر چونکتی نہیں بلکہ الٹا مدد کرتی ہے نئے آئیڈیاز پر اب یہ پریکٹیکل ڈریمرز کا ساتھ دیتی ہے یاد رکھیں درفت چاہے وہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو پورے کا پورا اس بیج میں ہوتا ہے جو نظر بھی مشکل سے آتا ہے پرندہ اڑنے سے پہلے کتنی دیر تک انڈے کی تاریکی میں انتظار کرتا ہے اور ایک انسان جو فرشتے جیسی عظمتوں کو چھوٹا ہے کب جب وہ اپنی روح کو تراش کر آلہ ترین بصیرت پا لیتا ہے بلکل اسی طرح خواب وہ بیج ہیں جن میں حقیقت کا پودا اپنا آغاز کرتا ہے وہ انڈا جہاں سے پنچھی پرواز بھرتا ہے اے وہ لوگوں جو خواب دیکھنے والے ہو تم ہی وہ ہو جو دنیا کی سن تیہ کرتے ہو اٹھو ابرو اور لگ جاؤ تمہارا ستارہ اس وقت اروج پر ہے یہ دنیا اب وہ موقع بن چکی ہے جس موقع کی تمہیں تلاش تھی یہ دنیا اس وقت مواقع اپرچونٹیز سے بھری ہوئی ہے وہ اپرچونٹیز جو اس سے پہلے اتنی تعداد میں کبھی بھی دستیاب نہیں تھی ایک خواب دیکھنے والا حوصلہ مند انسان کہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرے اس سوال کا جواب ہے کچھ کرنے کچھ ہونے کی برننگ ڈیزائر سے شدید خواہر سے خواب لا تعلقی سستی اور بے تمنا سر زمینوں میں نہیں پھوٹتے اب وہ زمانے نہیں رہے جب دنیا خواب دیکھنے والوں کو تضحیق کا نشانہ بناتی تھی انہیں احمق اور غیر عملی انسان سمجھتی تھی اگر آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا خواب دیکھنے والوں کو احمق اور غیر عملی انسان کے طور پر دیکھتی ہے تو آئیے میں آپ کو ٹینسی لے چلتا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھئے اس خواب دیکھنے والے صدر کو جس نے پانیوں کی اس عظیم طاقت کو استعمال کرنا سکھایا تھا کچھ سال پہلے اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھتا تو اسے یہ دنیا پاگل کہتی آپ مایوس ہوئے ہیں اگر آپ امریکی معیشت کے بہران میں شکست کو چک چکے ہیں اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو حمد کرئے اور اس بات کو سمجھئے کہ یہ شکستیں یہ مایوس ہیں روح کی اس دھات کو تیز کرنے والی چیزیں ہیں وہ روح کی دھات جس سے آپ بنے ہیں اور جو آپ کا اصل خزانہ ہے اس سفر میں اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی انہوں نے بری شروعات سے ہی سفر آغاز کیا تھا اور منزل تک پہنچنے سے قبل کئی دل توڑنے والی ناکامیوں کو انہوں نے ساہا تھا یاد رکھئے کہ وہ لوگ جو کامیاب ہوئے ان کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ ہمیشہ کسی نہ کسی بہران کے موقع پر ہی آیا تھا وہ بہران جس کے دوران ان کو اپنے حقیقی سلف سے متعرف ہونے کا موقع ملا جان بنیان جنہوں نے پلگرمز پروگرس لکھی جو انگریزی عدب کی شاہکار تصانیف میں سے ایک ہے انہوں نے یہ کتاب پتہ کب لکھی تھی جب انہیں مذہب کے حوالے سے مختلف نظریات رکھنے کے جرم میں جیل ہوئی تھی جس میں انہیں قید با مشکت ملی تھی ہنری نے اپنی ذات میں پوشیدہ جینئیس کو کب دریافت کیا تھا جب اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بدقسمتی کا سامنا ہوا تھا تب کہ جب اسے اوہائو کلمبس کی ایک جیل کے تنگ سے سیل میں قید کاٹنا پڑی تھی یہ جبری قید یہ بدقسمتی اسے کوئی عام سا مجرم اور آوارہ انسان بنانے کی بجائے اس ادر سلف تک لے گئی جہاں اس نے اپنے تخیل کی صلاحیت کو استعمال کیا اور ایک عظیم مصنف بنا زندگی کا اسلوب زندگی کا طرز ایسا ہی عجیب ہے مگر آپ میں موجود زہانت اس سے بھی عجیب اور موجزاتی چیز ہے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو شدید عقوبتوں انتہائی برے حالات سے گزرنے کے بعد ہی اپنی ان صلاحیتوں کو دریافت کر سکے جو ان میں پوشیدہ تھی دنیا کا سب سے بڑا موجت کون ہے جی بالکل ایڈیسن جو ایک تباہال ٹیلی گراف آپریٹر تھا جسے زندگی میں بے تہاشا ناکامیوں کا موں دیکھنا پڑا تھا اور تب جا کر وہ اپنے اندر موجود جینئس کو پہچان سکا تھا چارس ڈکنز ایسا عظیم عدیب اور ناول نگار اس نے اپنی زندگی کا سفر ایک نہائی تھی معمولی سی نوکری سے کیا تھا اسے اپنی پہلی محبت میں بڑی ناکامی کا موں دیکھنا پڑا اور یہ ناکامی اتنی گہری تھی کہ اس کی روح تک کو اس نے جھوڑ دیا اور اسے دنیا کے معروف ترین عدیبوں کی صف میں لا کھڑا کیا محبت میں ناکامی نے اس سے پہلے ڈیویڈ کوپر فیلڈ جیسا ناول لکھوایا اور پھر کئی اور تصانیف جنہوں نے ان کتابوں کے کارئین کی زندگی پر بہت ہی مصبت اثر ڈالا محبت میں ناکامی کئی لوگوں کو شراب میں ڈوبو دیتی ہے کئی عورتیں خود کو تباہ کر لیتی ہیں مگر وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ وہی انرجی جو انہیں تباہی کے راستے پر لے کر جا رہی ہے اس انرجی کو مصبت انداز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آپ نے ہیلن کیلر کی کہانی سنی ہے پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد وہ گنگی بہری اور اندھی ہو گئی تھی مگر اپنی اس عظیم بد قسمتی کے باوجود وہ خود کو دنیا کی عظیم ترین لوگوں کی فہرست میں شامل کرا کر مری اس کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی شخص کو شکست نہیں دی جا سکتی جب تک وہ خود شکست کو حقیقت مان کر اسے قبول نہ کر لے رابرٹ برنس ایک انپڑھ دیہاتی بچا تھا غربت کا مارا اور جب جوان ہوا تو ایک تباہال شرابی مگر اس کی وجہ سے دنیا میں کتنے لوگوں کو حسنا ملا اس کی شاعری نے کتنے لوگوں کے خون کو گرمایا اس نے زندگی کے کانٹو کو چھنا اور ان کو پھولوں میں بدل دیا بکرٹی واشنگٹن غلام پیدا ہوا نسل اور رنگ کو دیکھیں تو وہ ایک معذور انسان تھا مگر وہ اپنی ساری زندگی کھلے دل و دماغ کا انسان رہا ایسا انسان جس میں بلا کی برداشت تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس کی تحریریں پوری سیاہ فام نسل کے لیے اساسہ ثابت ہوئی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار بیٹھو ون بہرا تھا دنیا کا سب سے شاندار ردبی کان تحریر کرنے والا ملٹن اندھا تھا مگر کیا دنیا کی تاریخ سے ان لوگوں کا نام کھرچا جا سکتا ہے وجہ بس اتنی تھی کہ انہوں نے خواب دیکھے اور خوابوں کو حقیقت میں ڈھالنے کا گر سیکھ لیا اب اس سے پہلے کہ ہم اگلے چپٹر کی طرف بڑھیں اپنے ذہن میں امید یقین حوصلے اور برداشت کی شما کو جلا لیں اگر یہ خصوصیات آپ کے دماغ کی سٹیٹ بن جائیں تو باقی وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں وہ خود بخود ٹھیک وقت پر آپ کی زندگی میں آ جائے گا یاد رکھیں کسی چیز کی خواہش اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی چیز کو پانے کو تیار نہیں جب تک وہ خود اس پر یقین نہ رکھتا ہو کہ وہ اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے آپ کے دماغ کی حالت سٹیٹ آف مائنڈ ایک ہو یقین نہ کہ کوئی خالی خولی امید یا وش خود پر یقین ہونے کا بنیادی وصف یہ ہے کہ آپ کھلے دماغ کے ہوں اوپن مائنڈ ہوں بند دماغوں میں یقین حوصلہ مندی اور ایمان جیسی صفتیں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی یاد رکھیں کہ زندگی میں عالی تر کامیابیوں کے لیے زیادہ محنت زیادہ کی طلب اور خوشحالی کی خواہش سے بھی زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ دکھ کو غربت کو بدحالی کو قبول کرنے سے انکار کر دیں اس بات کو ایک بڑے شاعر نے انتہائی خوبصورت انداز میں کچھ یوں کہا میں نے زندگی سے ٹکوں میں سودا کیا اور زندگی نے مجھے سے زیادہ کچھ نہ دیا یاد رکھیں زندگی صرف آجیر ہے فیکٹری مالک یہ آپ کو صرف وہی دیتی ہے جو آپ مانگتے ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے کہ جب آپ تنخواہ تیہ کر لیتے ہیں تو پھر اس تنخواہ کے مساوی جو ٹاسک آپ نے چنا ہے وہ بھی آپ کو کرنا ہوگا خواہش نیچر کو بھی شکست دے سکتی ہے اس چپٹر کا اختتام میں ایک ایسے شخص کی کہانی سے کرنا چاہوں گا جس جیسا غیر معمولی انسان میں نے زندگی میں اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا پہلی بار اسے میں نے دیکھا تھا اس سے چوبیس سال قبل اس وقت کہ جب اسے پیدا ہوئے ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے وہ اس دنیا میں ایسے آیا تھا کہ اس کے چہرے پر کان موجود ہی نہیں تھے ہم جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بھی ہمارے ڈر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ شاید یہ بچہ ساری زندگی گنگا اور بہرا رہے مگر میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ ایسا میں نہیں ہونے دوں گا اور کیوں نہ کہتا میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کہتا کیونکہ میں اس بچے کا باپ تھا اس دن ایک رائے ڈاکٹر نے دی تھی اور ایک فیصلے پر میں بھی پہنچا تھا ایک رائے میں نے بھی بنائی تھی مگر میں نے اپنی رائے کا اظہار کسی سے نہ کیا یہ رائے میرے اپنے دل میں ایک راز کی طرح تفن رہی میں جس فیصلے پر پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ میرا بیٹا سنے گا بھی اور بولے گا بھی نیچر میری گود میں ایک ایسا بچہ تو ڈال سکتی ہے جو کانو سے محروم ہو مگر وہ مجھے کسی بھی طرح اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں اس کا یہ ستم حقیقت مان کر قبول بھی کر لو میرے دماغ میں سب صاف تھا بالکل واضح کہ میرا بیٹا بولے گا بھی اور سنے گا بھی کیسے اس کا مجھے بھی پتا نہیں تھا ہاں مگر ایک بات یقینی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور ہوگا جو میرے بیٹے کی قوت گویائی اور حصے سماعت کو جگا سکتا ہے اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ میں اس طریقے تک پہنچ کر رہوں گا اس وقت میرے ذہن میں امرسن کے یہ لفظ گھوم رہے تھے چیزیں جیسے بھی ہوتی ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں یقین کرنا ہمیں صرف ان کی اطاعت کرنا ہوتی ہے چیزیں جیسی ہوتی ہیں ان میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہوتی ہے اور اگر ہم غور سے سن سکیں تو ہم درست لفظ پا سکتے ہیں درست لفظ وہ درست لفظ تھا ڈیزائر تمنا ہر چیز سے زیادہ طاقتور چیز میں نے تمنا کی تھی کہ میرا بیٹا گنگا بہرا نہیں رہے گا اور اپنی اس ڈیزائر سے میں ایک لمحے کو بھی الگ نہیں ہوا ایک پل کو بھی مجھے اپنی خواہش کے غیر حقیقی ہونے کا گمان نہ ہوا کئی سال پہلے میں نے یہ فکریں لکھے تھے ہماری حدیں صرف میرے سامنے بستر پر میرا نو مولود بیٹا لیٹا تھا جس کے پاس سننے کے لیے ظاہری طور پر بھی کان موجود نہیں تھے اور چاہے وہ سننا اور بولنا سیکھ بھی جاتا مگر ظاہری طور پر تو اس کا چہرہ ایسا ہی رہنا تھا کان کے بغیر اور میں نے سلسلے میں کیا میں نے اپنے اندر موجود تمنا برننگ ڈیزائر کو کئی طریقوں سے اس میں منتقل کرنا شروع کر دیا اس میں یہ یقین بھرنا شروع کر دیا کہ چاہے اس کے پاس کان نہ بھی ہوں تو پھر بھی وہ سن سکتا ہے اور بول سکتا ہے جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا اتنا کہ میں اس تک اپنی بات کو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا پاتا اور وہ تعاون بھی کر پاتا تو میں نے اپنی یہ تمنا کہ وہ سن سکتا ہے اس کے دماغ میں بھی بھرنا شروع کر دی میں نے اسے بتانا شروع کیا کہ نیچر خواہش کو فیزیکل مگر میں نے کسی کو بھی اپنی ان سوچوں کے بارے میں بتایا نہیں ہر دن میں خود سے کیے اپنے اس عہد کو خود کے ساتھ ہی دہراتا رہا کہ میں اپنے بیٹے کو گنگے اور بہرے پن کو کبھی قبول نہیں کروں گا جب بچہ بڑا ہونے لگا اور ارد گرد موجود چیزوں کو نوٹس کرنے لگا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اس میں سننے کی حص تھوڑی بہت صحیح مگر موجود ہے جب وہ اس عمر کو پہنچا جس عمر میں عموماً بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اس نے بولنے کی کوئی بھی کوشش نہ کی مگر اس کی حرکتوں سے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ آوازوں کو تھوڑا بہت سن سکتا ہے اور صرف یہی وہ چیز تھی جو میں جاننا چاہتا تھا مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اس میں سننے کی معمولی بھی صلاحیت کا بیج اگر موجود ہے تو وہ اپنی صلاحیت کو ترقی دے سکتا ہے اور پھر ایک ایسی چیز ہوئی جس سے میری امید کا چراغ اور زیادہ روشن ہو گیا اور یہ امید ایک ایسی جگہ سے آئی جہاں سے میں کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا ہم نے گرامو فون خریدا تھا جب میرے بچے نے پہلی بار اس گرامو فون پر میوزک سنا تو وہ تو جیسے دیوانہ ہو گیا وہ اس مشین پر فورا ہی عاشق ہو گیا بہت جلد گانوں میں اس کی پسند نہ پسند بھی سامنے آنے لگی اور ایک گانہ تو اسے بہت ہی پسند تھا وہ اس گانے کو بار بار کئی بار بجا کر تھی اور دانت اس نے بھیچے ہوئے تھے اور دانتوں کو بھیچ کر گانہ سننے کی یہ عادت کافی عرصے تک ہمیں سمجھ نہ آئی تب تک کہ جب تک ہمیں بون کنڈکشن کے بارے میں پتا نہ چلا اس کے کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ جب میں اس کی کن پٹی پر جو اس کے دماغ کے نچلے حصے پر اپنے ہونٹ رکھ کر بات کرتا تھا تو میری آواز آسانی سے سن سکتا تھا جب میں نے یہ بنیادی چیزیں دریافت کرنی تو اب مجھے وہ نکتہ آغاز مل گیا تھا جہاں سے شروعات کرتے ہوئے میں اپنی شدید خواہش کو عملی شکل دے سکتا تھا کہ میرا بیٹا سن اور بول سکے اس وقت تک وہ تتلانا اور کچھ خاص لفظ بولنے کی کوشش شروع کر چکا تھا مگر بظاہر حالات دل شکن اور مایوس کن تھے لیکن خواہش جس کی بنیاد میں مستحقم یقین ہو وہ ناممکن جیسے کسی لفظ کو نہیں جانتی میں اس بات پر ڈٹا تھا اور اپنے پورے عظم کے ساتھ کھڑا تھا کہ میرا بیٹا ایک دن صاف صاف میری آواز کو سن سکے گا اور میں نے بغیر کسی تاخیر کے اپنی اس خواہش کو اس کے دماغ میں بھی بھرنا شروع کر ہوں ان کو بڑا پسند کرتا ہے مجھے ایک نیا کام مل گیا میں ایسی کہانیاں بنانے اور سوچنے لگا کہ جو اسے رات کو میں سوتے وقت سنا سکوں ایسی کہانیاں جس میں خود پر اعتماد کرنے کا سبق ملے جس میں امیجینیشن کی طاقت کے بارے میں اسے معلوم ہو اور جو اس میں یہ شدید خواہش پیدا کر سکیں کہ وہ سن سکتا ہے اور خود کو نارمل محسوس کر سکے ان میں سے ایک کہانی تو خاص طور پر میں اسے سناتا تھا اور ہر بار جب میں اس کو یہ کہانی سناتا تھا اس میں نئے رنگ بھرنے کی کوشش کرتا تھا نئے نئے ہیں لیکن میں کسی بھی طرح خود کو یہ نہیں سمجھا پا رہا تھا کہ آخر میرے بیٹے کی اس معذوری میں وہ کون سا ایسا بہلو ہو سکتا ہے جو اس کے لئے اسحاص بن سکے گا تہم اپنے اس تذبذب اپنے شک کے باوجود میں یہ فلوسفی رات کی کہانیوں استعمال کرنا ضرور سیکھ لے گا ہاں عقل دلیل مجھے صاف صاف یہ بتا رہی تھی کہ کانو اور سننے کی فطری صلاحیت کی کوئی بھی تلافی ممکن نہیں ہو سکتی مگر یقین کی طاقت سے مالا مال میری خواہش ہر بار اس دلیل کو رد کر دیتی اور میں اپنی کوششوں میں جتا رہتا آج جب میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ میرے بیٹے کو میری ان کوششوں پر جو یقین تھا اس یقین نے کیا کیا حیران کن نتیجے نکال میں نے اسے جو بتایا جو کہا اس نے کبھی کسی چیز پر سوال نہ اٹھایا میں اسے کہتا کہ اسے اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ ایڈوانٹج ہے اور یہ کہ اس کا یہ ایڈوانٹج اسے اس کی زندگی میں کئی طریقے سے فائدہ دے گا جیسے مثال کے طور پر میں اسے کہتا کہ جب سکول میں ٹیچر دیکھیں گے کہ اس بچے کے کان نہیں ہیں بھائی کے مقابلے میں یہ ایڈوانٹج حاصل ہوگا کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ بہت ٹیلنٹڈ اور مہنتی لڑکا ہے باوجود اس کے کیس کے کان نہیں ہیں تو وہ اسے اضافی پیسے دیں گے ہماری ان ساری حرکتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ اس کے سننے ساتھ سال کا ہوا تو ہمیں وہ پہلی علامت نظرانہ شروع ہوئی جو یہ بتا رہی تھی کہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے اور ہمارے طریقے ٹھیک ہیں کافی عرصے تک وہ اپنی ماں کو اور مجھے کہتا رہا کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ اخبارات کو بیچنے جائے مگر اس کی ماں نے اسے اجازت نہ دی وہ ڈرتی تھی کہ بہر پن کی وجہ سے باہر کی گلیاں سرکیں اس کے لیے شاید محفوظ نہ ہوں اور جب اس کی ماں کی طرف سے مسلسل انکار کیا گیا تو ایک دن اس نے خود اپنے بل پر ہی ایک فیصلہ کر لیا ایک دن وہ گھر کے ملازمین کے ساتھ اکیلا تھا وہ ایک سیڑھی کی مدد سے باورچی خانے کی کھڑکی سے نیچے اترا اور اس عملی دنیا میں خود تنہ تنہا کود گیا ہمارے ہمسائے میں موجود ایک جوتہ ساز سے اس نے چھے سنٹ ادھار لیے اس سے اخبار خریدے انہیں بیچا جو آمدنی ہوئی اس سے مزید اخبار خریدے اور بار بار وہ یہی کرتا رہا حتیٰ کہ شام کو جب اس نے حضاب کیا تو اپنے بینکر کے چھے سنٹ واپس کرنے کے بعد بھی اس کی کل آمدنی تھی بیالیس سنٹ اس رات جب ہم گھر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر میں سو رہا تھا اور جو پیسے اس نے کمائے تھے وہ اپنے ہاتھ میں بھیج رکھے تھے اس کی ماں نے اس کے سختی سے بھنچے ہاتھوں کو کھولا سکھ کے نکالے اور چیخ مار کر رو دی اپنے بیٹے کی پہلی فتح پر یوں رونا شاید مناسب نہ تھا مگر میرا ریاکشن اس سے بالکل ہی الٹ تھا اور میں اپنے پورے دل کی گہرائیوں سے کہکہ مار کر ہنس دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے اپنے بچے کے دماغ میں خود پر اعتماد کرنے کا جو بیج گویا تھا وہ اس کی ماں نے یہ دیکھا تھا کہ اس کا چھوٹا سا بیٹا جو کان سے بہرا ہے وہ چند پیسوں کے لیے گلیوں میں اکیلا نکلا تھا اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا تھا مگر مجھے جو دکھائی دیا وہ الگ تھا مجھے ایک بہادر خود منحصر آگے بڑھنے رہی تھی کیونکہ وہ بزنس کی دنیا میں اپنے بل بوتے پر اترا تھا اور جیتا تھا مجھے اس کی یہ حرکت بہت اچھی لگی بہت پیاری کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں وہ وسائل وہ ریسورس موجود ہیں کہ کل کو جب یہ عملی زندگی میں نکلے گا تو یہ اس کی صلاحیت ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گی اور بعد میں جو بھی کچھ ہوا اس نے میری اس بات کو سچ ثابت بھی کیا جب اس کے بڑے بھائی کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو وہ زمین پر لیٹ جاتا روتا شور مچاتا اور وہ چیز پا لیتا مگر آج بھی اس کی پالیسی یہی ہے میں سچ کہوں کہ میرے بیٹے نے ہی مجھے یہ سبق دیا ہے کہ کمزوری مازوری کو بھی بدلا جا سکتا ہے سیڑھی بنایا جا سکتا ہے وہ سیڑھی جو کامیابی کی منزلیں تیکراتی ہے بس ضرورت صرف اس ذہنی رویہ کی ہوتی ہے کہ مازوری کو مازوری کے طور پر رکاوٹ کے طور پر قبول نہ کیا جائے بلکہ اسے کامیابی کے اپنے سفر میں ہم سفر بنا دیا جائے میرا چھوٹا سا کان سے بہرہ بیٹا سکول گیا کالج گیا باوجود اس کے کہ وہ ان کی بات نہ سن سکتا تھا سوائے اس وقت جب اس کے استاد بلکل اس کے ساتھ کھڑے ہو کر چیخ کر کچھ نہ بولتے تھے اور ہاں یہ بھی بتا دوں کہ وہ سماس سے محروم بچوں کے سکول میں نہیں پڑھا تھا ہم اپنی زد پر تھے کہ وہ ایک نارمل زندگی گزارے گا نارمل بچوں میں اٹھے گا گھومے گا پھرے گا اور ہم اپنے اس فیصلے پر تمام عمر ڈٹے رہے بھجا کہ اس کے لیے ہمیں سکول والوں سے کئی بار شدید بحث مباحثوں میں علجنا پڑا جن دنوں وہ سکول میں تھا تب ایک الیکٹرونک ہیرنگ ایڈ اس نے لگانے کی کوشش کی مگر وہ اسے راس نہ آئی بلکہ یوں کہیے کہ اسے پسند ہی نہ آئی جب میرا بیٹا چھ سال کا ہوا تھا تو شکاگو کے مشہور ڈاکٹر جے گورڈن ویلسن نے ایک طرف کے کان کا آپریشن کیا تھا اور یہ تشخیص کی تھی کہ اس کے ایک اہم اور فیصلہ کن مور آیا یہ ایک حیران کن واقعہ تھا ایک نئی ہیرنگ ایڈ ان دن دریافت ہوئی تھی جسے ٹرائل کے لیے اس پر آزمایا گیا میرا بیٹا ایک ایسی ہی ڈیوائیس سے پہلے بھی مایوس ہو چکا تھا اس لئے اس نے کوئی خاص دلچسپ جوڑا اور پھر گویا ایک جادو ہو گیا موجزہ نارمل انداز میں آوازوں کو سن پانے کی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش زندہ حقیقت بن چکی تھی اس نے زندگی میں پہلی بار آوازوں کو ٹھیک سے سنا ملکل ویسے ہی جیسے کوئی بھی نارمل انسان اپنے اردگرد موجود آوازوں کو سنتا ہے سچ کہتے ہیں کہ خدا اپنے موجزے دکھانے کے لیے بڑے پورے